ہیلو بچھو بیلکم ٹو سکسیس وائلو جی بیٹا آج میں آپ سے کوچھے نورمل باتیں کروں گا کیونکہ بچے بہت سارے مجھ سے کوشسن کرتے ہیں کی سر ہم انسی آٹی ہمیں کیسے پڑھنی ہے کی سر ہمیں کوشسن کیسے لگانے ہیں یا سر ہم پڑھتے بہت ہے پر ہم کو یاد نہیں ہوتا یا ہمیں نیند بہت آتی ہے اس ٹائپ کے بچے بہت سارے کوشسن کرتے ہیں تو میں ان کے کچھ آپ کو آنسن دوں گا اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کو فالو کر کے دیکھ رہا اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو بائلو جی میں تین سو سارٹ میں تین سو سارٹ مارسٹ لانے ہیں کیسے آپ کو پوری سال پڑھائی کرنی ہے کیونکہ بیٹا آپ کے پاس ٹائپ بہت کم ہے اگر آپ ابھی سے ان چیزوں کو دھیان نہیں دھو گے تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم کے لیے تھوڑاتی ہے پھر بچے کیا کرتے ہیں دو منت بچتے ہیں ایک منت بچتے ہیں پھر بچے سمجھتے ہیں آپ کیسے پڑھیں تو بھو آپ کو نہیں کرنا ہے آپ کے پاس تین سو پندرہ دن بچے ہیں لگو اگ لگو پیپر کے تو بیٹا آپ کو ہر دن کو بہت اچھے سے مینٹین کرنا ہے مینٹین کر کے پڑھائی کرنی ہے کیسے کرنی ہے میں آج کچھ آپ کو باتیں بتانے والا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو تین سو سارٹ مارک سلا سکتے ہیں آپ بیولوجی میں کیسے آپ کو کوشسنز لگانے ہوں گے کیسے آپ کو نسی آٹی پڑھنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی بیولوجی میں آپ کو نسی آٹی کیسے پڑھ لی ہے کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں ہم مان لیا کوئی چپٹر اٹھایا پڑھنے لگے بس تو پھر وہ بات نہیں آتی جیسے میں آپ کو اگر بتاؤں کی آپ سپوز مانو کی آپ بیولوجی میں نسی آٹی میں کچھا گیا رہا کی آپ لوگ اینیمال لینڈم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے اس کا انٹروڈکشن سمجھنا ہے اس چپٹر کا کی بھئی ہم اس چپٹر میں کیا پڑھنے والے ہیں تب ہی تو آپ کو انٹریسٹ آئے گا ایسے دنیا کی آپ کو اینیمال لینڈم آپ نے کھولا آپ اس میں پوری فیرہ سے لے پوری فیرہ پڑھنے لگے آپ کو یہی نہیں پتا ہے کی پوری فیرہ کے اگلے کون سا فیلم ہے بیٹا آپ کو پڑھنا کیسے جیسے آپ نے پہلے کیا بنانا ہے اس چپٹر کا بیس تیار گئے کی بھئی مجھے اس چپٹر میں پہلے کلاسیفی کرسن پڑھنے ہیں اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کہ کلاسیفی کرسن کس بیس کے لیے پڑھنا ہے پھر مجھے پڑھنا ہے کہ فیلم جو پوری فیرہ سے لے کے کورڈ ڈیٹا تک مجھے فیلم اس کے نام یاد کرنے ہی پہلے آپ کو اتنا ہی کرنا ہے خالے فیلم اس کے نام یاد کرنے ہیں جیسے پوری فیرہ ہو گیا سی لینڈ ڈیٹا ہو گیا ٹین او فورہ ہو گیا اور اس فیلم کا ایک 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 اگزام پہ لیے آپ نے بیٹا اگر آپ نے اتنا کر لیا پھر آپ کو چپٹر پڑھنے میں بہت انٹریسٹ آئے گا ہم لوگ کی گلتی کر دیتے ہیں کہ ہم بہت جلدی باجیم کیا کرتے ہیں کہ ہم چپٹر کو پڑھنا تو شیٹ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں یہی نفتہ ہوتا ہے کہ اس چپٹر میں ہے کیا یا ہمیں اس چپٹر میں پڑھنا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کسی بھی چپٹر کا آپ کو بیٹا اس کا انٹروڈکشن یعنی کی اپنی رفکوانپی پر لکھنا ہے پورا کہ اس چپٹر مجھے کیا پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ کرنا ہے سیکنڈ بیٹا کیا ہوتا ہے پھر ہم کو اگلے تھیوری پڑھنے ہیں تھیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو کیسے پڑھنے ہیں بیٹا ایک آپ پینسل لے کے بیٹھو پہلے تو آپ آپ نسی آرٹی کو انڈی لائن کرو آپ کو ایک چیز کو سمجھنا ہے اگر آپ ایک ہی ووٹ سے ہیں تو آپ کو انگلیز میں پڑھنے میں طول ہوں ہوتی تو آپ اس کو گوگل آرکے ٹانسلیٹ کرویے اگر آپ سی واسی ووٹ سے ہیں تو آپ ایک ہی چیز کو سمجھئے جہاں آپ کو ایمپورٹن لے لگ رہی بیٹا اس کو اسٹارونا لگیے اسٹارونا کے آپ پڑھو گے تو آپ کل کو پھر سے نسی آرٹی پڑھو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہونے باتا ہے سیکنڈ کام ہو گیا پہلے انٹیڈلیٹ کرویے چیزے پڑھ لیا اس کے بادی انٹیوری پڑھ لیا پھر کیا ہوتے ہے بیٹا اس چیزے پڑھ کے پھر ہم کو کوشسٹنٹ لگانے کیا لگانے کوشسٹنٹ وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوشسٹنٹ آپ کو کیسے لگانے ابھی تو آپ کو ہیتنا بتا رہا ہوں کہ اس کی پڑھنے کے بعد آپ کو کوشسٹنٹ لگانے ہے کیسے لگانے ابھی بتاؤں گا آپ نے کیا کیا کوششنز لگائے اس کے بعد دیکھو ایک گلتی بچے اور کرتے ہیں کہ بیٹا کسی بھی چیپٹر میں وہ بہت ڈیٹیل میں اور بہت زیادہ ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں میں آپ کو سجیسن دوں گا کہ بیٹا NCRT سے بہار آپ مت پڑھئے کیونکہ آپ کو NCRT ہی فولو کرنا ہے ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو NCRT سمجھنے کے لیے کچھ بہار سے پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بیٹا آپ لوگ بہت زیادہ بہار کا نہیں پڑھیں گے کیونکہ آج کل ٹیچر سے لوگ جو کمپیٹیسنگ چکر سے بہت کچھ ایکسٹرا پڑھ دیتے ہیں کیونکہ بیٹا آپ کو پوری NCRT دیکھو آپ کو physics بھی پڑھنی ہے آپ کو chemistry بھی پڑھنی ہے بیٹا آپ کو biology بھی پڑھنی ہے اگر آپ کو کسی بھی چیپٹر سے ایسا نہیں ہے کہ 20-30 کوسٹر ایک ہی چیپٹر سے آئیں گے آپ کو کیا کرنا ہے ہر چیپٹر کو نورمل NCRT کو فالو کرنا ہے کچھ چیزیں ہوں آپ کو سمجھ نہیں ہے کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں آپ کو ایکسٹرا طریقے سے لکھ لینے ہے NCRT پہ بہت زیادہ بہار کا یا پھر بہت اچھے اوپر لیویل کا نہیں پڑھنا ہے آپ کو کیونکہ بیٹا اسم نہیں آنے والا ہے آپ نیر کے پچھلے پانچ چھ سال سے آپ پیپر دیکھ سکتے ہو بہت ہی نورمل کوسٹر موٹھاتے ہیں لیکن بس یہ ہی ہونا چاہیے گی آپ کو ہر چیپٹر میں بہت اچھے سے اسی چیپٹر کی اور NCRT ہی کی نولیج آپ کو بھونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر تو بہت اچھے سے پڑھ لیا بہت ڈیپلی پڑھ لیا اس کے بہت ایکسٹر چیزیں پڑھ لیا دیکھیں پیٹا جب آپ نے تھرڈ چیپٹر پڑھا فرسٹ پڑھ لیا آپ نے بہت ڈیپلی سیکنڈ پڑھ لیا تھرڈ پڑھ لیا تھرڈ پڑھا تو فرسٹ سب بھول گئے ہم نے کیا پڑھا تھا تو آپ کو ایسی یہ گلتی کتی نہیں کرنی ہے آپ کو NCRT بیشت NCRT کا کوئی ڈائیگرام NCRT کوئی لائم چھوٹنی نہیں چاہیے آپ کو ایسے پڑھا ہی کرنی ہے یعنی کہ بہت زیادہ بھارکہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو NCRT فوکس کرنا ہے اور آپ کو کوششنس لگانے ہیں بیٹا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اتنا کر دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں میرا کیا ایڈیا رائے گا کہ آپ پھر اسمارٹ ورک کیا گروہ اسمارٹ ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا آپ نے کیا کیا مان لیا فرسٹ چیپٹر پڑھا تو آپ کیا NCRT بند کر کے اس چیپٹر کے بارے میں کتنا لکھ سکتے ہیں اپنے آپ سے کوپی میں اگر آپ کو کیا ٹاپک بائز پتا ہے کی بھئی فرسٹ اپک کیا تھا سیکنڈ ٹاپک کیا تھا اس کے ایک جامپل کیا تھا اس اینیمل کے بارے میں وہ کیا بتا رہا تھا اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ اسمارٹ ورک کرنا بہت جرید ہوتا ہے وہ آپ کہاں کرو گے رکھ کونپی پہ اس کا ایک فیلو جوارڈ چارٹ بنائیے اس چیزوں کو سوڈ میں لکھیئے کیونکہ یہ کونپی آپ کو الگ بنانی ہے جس سے آپ کل کو پیپر دینے جائیں گے تو آپ کو اسمارٹ ورک جو آپ نے کیا ہے کونپی میں ہر چپٹر ہر چپٹر ہر چپٹر کا تو وہ آپ کو بہت کام آنے والا ہے آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ ہر چپٹر کا اسمارٹ ورک کرنا ہے اسمارٹ ورک کا مللہ ہوتا ہے چیزوں کو سوڈ میں لکھنا ہو یا آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو فیلو جوارڈ بنا کے لکھنا ہے یہ آپ کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا جیسے آپ ٹیش دینے جا رہے ہو ابھی دو ہنٹے بچیں آپ کے پاس کوئی کوششن کا ٹیش دینے ہو کسی چپٹر کا آپ ٹیش دینے رہے ہو تو آپ کیا کرو گے بیٹا آپ اسمارٹ ورک ہوگا آپ دو ہنٹے پھل سے دیکھ سکتے ہو تو آپ کو بہت جنوری ہے کہ آپ ہر چپٹر کا اسمارٹ ورک کرو کلیر ہوگا اتنا تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ نسی آٹی کیسے پڑھنی ہے اب میں آپ کو سیکنڈ کوششن بتا رہا ہوں بچے بہت کہتے ہیں کہ سر کوششن کیسے لگائیں کیونکہ بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کوششن کیسے لگانے ہونے تو میں وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوششن کیسے لگانے ہیں اگر میں کوششن لگانے کی بات کروں تو آپ ایک گلتی بلکل مت کرنا کہ بچے کیا کرتے ہیں کتاب پہ ہی بک پہ ہی کیا کرتے ہیں کوششن کو پین سے نکھ دیتے ہیں وہاں پر اس کو ٹک لگا دیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں یا پھر دوسری گلتی کیا کرتے ہیں کہ بچے پیچھے آنسر کی میں ترنت اس کا آنسر دیکھتے ہیں یہ بیٹا آپ بہت بڑی گلتی کرتے ہو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کوئیسن کیسے لگانے مان لیا آپ کے پاس کوئیسن بک رکھی ہوئی ہے آپ کیا کرو کوئیسن بک سامنے رکھو ہمیں کوئیسن بک پہ کوئی بھی ٹک کوئی بھی پین کوئی بھی پینسل نہیں چلانی ہے ہم کو کیا کرنا ہے بیٹا ہم کو کیا کرنا ہے ایک رف کمپی لینی ہے رف کمپی پہ آپ نے مان لیا تارگٹ گنایا کہ مجھے ابھی سو کوئیسن بک سامنے رکھی ہے آپ کو رف کمپی لینی ہے فرسٹ کوئیسن دیکھا آپ نے اس کا آنسا آپ کو اے لگ رہا ہے تو آپ فرسٹ کوئیسن کا سامنے اے لگ دیا آپ نے سیکنڈ کا آپ کو بی لگ رہا ہے تھرڑ کا فریر لگ رہا ہے فورت کا آپ نے سو کوئیسن کیے پوری کر لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا اب آپ کو انسی آٹی سے ملان کرنا ہے اب میں آنسا کی اسے ملان کروں گا کہ یہ کروں گا ہم ہو اللہ بینے کوئیسن کی ہیں وہ میرے کتنے سہیات کہا رہے ہیں اب آپ نے سفر چپوئیسن کیے آپ کے ساٹھ کوئیسن سہی ہو گئے آپ کی چارس کوئیسن کیれない اب آپ کو کیا کرنا ہے جو کوئیسن گلت ہوئے پہلے تو اب آپ کو آنسر ابھی بھی نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے آپ کو اب کیا کرنا ہے جو کوئیسن گلت ہوئے ترنت آپ ncrt لے رہا ہے اور بیٹا کیا کرنا ہے کہ جو کوششن آپ کا غلط ہوا ہے اس کوششن کا آنسر وہ کوششن ہے کہاں پہ کس ٹاپک سے گھو جا گیا ہے اس ٹاپک کو دوارہ پڑھو کیونکہ بیٹا آپ نے وہ کوششن غلط کیوں کیا کیونکہ آپ کو وہ ٹاپک کمجور تھا اگر آپ نے بیٹا ایک وار یہ کر لیا کہ کوششن کے بعد آپ نے آنسر کو کوششن دیکھ کے تھیوری میں کہاں پہ ہے ncrt میں اور وہ جو غلط ہوا ہے بیٹا اس کو دوارہ پڑھ لیا میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں بیٹا آپ پیپر دینے جاؤ گے تب بھی بوچی جام نہیں بھولو گے بچے کیا کرتے ہیں کہ ترنت اس کا آنسر دیکھتے ہیں پیچھے اس بی لگا لیا بی لگا لیا ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو یہ کم بعد میں کرنا ہے پھر آپ کو کیا بتا رہا کہ میں کتنا اس چیپٹر کے وارے میں جانتا ہوں اگر آپ کا بیٹا جس دن سو کوشششن لگا ہے اور سو میں سے آپ کے 98 99 کوششن صحیح جا رہے ہیں تو اس کا ملدہ اب آپ مانو کہ میرا پورا چٹر تیار ہو گیا ہم لوگ کم مان لیتے ہیں کہ ہمارے ساٹھ ستر کوششن صحیح ہو گیا تو ہم مان لیتے ہیں ہمارے چٹر پوری ترکیش تیار اب تو مجھے کی برابل نہیں ہے لیکن ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو جس دن آپ کی ایکوریسی سو پرشنٹ آ جائے گی یعنی کہ آپ کے سو میں سے 99 کوششن صحیح جا رہے ہیں جب آپ نے آنسر کی ملائے تو یہ کوششن بھی غلط ہوگا اس کو پیچھے دیکھو کیوں وہ غلط کیوں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے تھیوری صحیح سے تیار نہیں تھی تو یہ کرنا ہے آپ کو اگر آپ نے اتنا کر لیا تو آپ کو کوششن لگانے میں بہت ہیلپ ملے گی اور ایک دھو آپ کو سٹارٹنگ پراؤلوم ہوگی ایسا بھی سکتا ہے کہ آپ کے سو کوششن میں ہوتی ہے بچے کوششن غلط کر دیتے ہیں اب مان لیے آپ نے غلط کر دی دس کوششن تو آپ کا بن فورت کی نگٹیب مارکیم ہوتی ہے آپ کے نمبر نگٹیب مارکیم کر جاتے ہیں تو آپ کو یہ غلطی قدی نہیں کرنی ہے آپ کی ایکیوریسی سو پرشنٹ ہونا چاہیے اگر آپ سو کوششن ہے آپ نمپے لگاؤ لیکن نمپے کی نمپے صحیح ہونا چاہیے آپ کی دس کوششن چھوڑ دیئے کوئی دکھر نہیں چھوڑے ان کو دوارہ دیکھو کہ میں نہیں چھوڑے گئے ہوں کیا میری تھیوریس ہیں ہی تھی اس ٹاپک کو دوارہ پڑھو یہ کیلئے رہو ہے بیٹا کوششن کیسے لگانے ہیں اب تیسرا جو بچے کوششن کرتے ہیں بہت زیادہ کہ سر ہم پڑھتے بہت ہیں پر یاد نہیں ہوتا یہ ہر بچے کی پروپلم ہوتی ہے اس کا میں بیت سلوشن آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو پڑھائی کرنی ہے اور آپ کو یاد کیسے نہیں ہوتا ہے میں آپ کو سنڈا تھا ہوں دیکھئے سپوچ مانو کہ آپ پہلے بات تو آپ پڑھ کے آ رہے ہو جیسے بیٹا بچے کیا کرتے ہیں کہ آج مان لیا سنڈے ہے اب آپ کے میند میں کوششن آیا کہ آج تو مجھے تینے انٹرپڑائی کرنی ہے آپ کیا کرتے ہو آپ نے سپوچ اٹھا لیا پلانٹ گنگم کہ آج مجھے پلانٹ گنگم ختم کرنی ہے بیٹا آپ لوگ جنجیر منائیے آپ ایسے پڑھئے تب آپ کو میں مانتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے پڑھائی ایک سمجھ میں آئے گی جنجیر کا ملک کیا ہوتا ہے آپ رو پہلے مووی دیکھتے تھے آپ نے بہت پہلے دیکھے ہوگی آگر آج سے دس سال پہلے سولے فلم دیکھے ہوگی تو میں نے دس سال پہلے لیوک میں آٹھ دس سال پہلے سولے فلم دیکھے دی وہ مجھے آج بھی یاد ہے پوری پتہ ہے کیوں یاد ہے کیونکہ بیٹا میں نے ایک بھی سین کو وہ مس نہیں کیا تھا جب میں سولے مووی پڑھ رہا تھا بہت دیکھ رہا تھا تو میں کیا کر رہا تھا مجھے پہلے تو ان کی نام یاد کرنے تھے کی دھنویندر کا نام کیا آئے ابیتاب بچن کا نام کیا آئے بھئی اس فلم میں کیا نام ہے یہ دیکھا ہم نے اگر اتنی سی بھی فلم اگر اگلے ہو جاتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے بھئی پیچھے کرتے تھے ترنتی کہ کوئی سین مس نہ ہو جائے بھئی تو ہمیں یہاں فولو کرنا ہے کہ آپ کو تب ہی تو انٹریسٹ آئے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہا ہے کہ پلانٹ رینم پڑھ رہا ہے پرسٹ اونٹ آپ پڑھ رہا ہے مان لیا ابھی آپ کا اسٹارٹا پہ اس لیے ہم پرسٹ اونٹ کا اجیمپل دے رہا ہوں آپ مان لیا بھئی آپ پلانٹ رینم پڑھ رہا ہے کیا آپ اپنے آپ سے یہ بھوچھتے کہ مجھے کیا بائیلوگی کر اگر آپ کو پہلے تو سیکنڈ چپٹر پڑھنا چاہیے نا آپ کو یہ پتہ لگانا چاہیے کہ فائر کینگم بننے کیسے ہم پڑھ رہا ہے کہ ہم کو مونرہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم کو پروڈشٹا کے بارے میں آتا ہے اگر آپ کو یہ نہیں آتا ہے تو آپ کو پڑھنے میں بہت پروڑ ہونے والی ہے کیونکہ بیٹا آپ کو بائیلوجیگر کلاسی پیسن ہی صحیح سے نہیں آتا ہے اگر آپ کو کلیچی نہیں آتا ہے آپ کو پیٹا آپ کو کیسے یاد ہم جائے گا ہے آپ کی وضتها رہے ہو پہلکہ آپ 4th chapter Scale پڑھیں جہاں گا جب آپ کو 1rdigورد اچھے سے آتا ہے آپ 3rd Об kitchen پڑھیں جب آپ کو 2nd šepter counts آپ 2ndo解ج کا torture تہل آجوں گا آپ کو 1st chapterída پہلی بار آپ کو جنزیر بانا کے پڑھای کرنے zamashole جنزیری کڑھی ہوتی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد اگر آپ نے بیچ میں ایک کڑی نکال دی تو جنجین نہیں رہتی ہے یہ ہی ہمارا study کا ہوتا ہے بیٹا ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم پڑھ رہا ہے human physiology ہم کو سیل کے بارے میں بتا ہی نہیں ہے کی سیل کیا ہوتی ہے ہم لوگ پڑھ رہا ہے human physiology ہمیں سیل ساکر سیل جاناتا ہی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کو یاد کری نہیں پاؤ گے آپ کو یہ study کرنی ہے ایک سکیوزنس میں کرنی ہے کہ مجھے اگر second chapter بہت چیز آتا ہے کہ ہمیں ریگولارٹی بہت بڑی چیز ہو پڑھیں آپ کی سب سے بڑی گلتی کیا ہوتی ہے کہ آپ ریگولارٹی نہیں رہتے ہیں جیسے آج آپ نے کوئی موٹی بیسنگ ویڈیو دیکھ لیا آپ آپ کو ایک دم جے لگنے لگا کہ ہم میں پوری رات پڑھوں گا آپ نے پڑھ بھی گیا پوری رات لیکن بیٹا اگلے دن کو آپ کیا کر رہا بتا ہے سام کو کہ میں تو کل پڑھاتا ہم میں آج نہیں پڑھوں گا یہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ریگولارٹ پڑھنا ہے آپ کو ریگولارٹ کوچنگ جانا ہے اگر آپ کوچنگ جان رہے تو آپ کوئی ویڈیو لیکچر دیکھ رہا تو ریگولارٹ دیکھ رہا ہے ریگولارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بیٹا آپ کو بائیولوجی پڑھنا ہے تو آپ کو پڑھنے پڑھنا ہے چاہے بھلے آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہی کیوں نہ ملے آپ کو پڑھنے کے لئے آپ کو ایساقت ہی نہیں کرنا پیٹا پورے ریووڑٹی کے سا clo قرے کرنی ہے چاہیں بیٹا چاچا کی سادھی ہو چاہیں بُڑہ کی سادھی ہو چاہیں بگو آپ کو ٹائم کم ہے تو آپ 20 زندگے پڑھیں لیکن پردا پڑھیں یہ بہت ہی آپ کو آگے لے جائے گا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھلا ٹوپر سے ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی بچہ کمجور ہوتا ہے کمجور ہوتا ہے جو پڑتا نہیں ہے ٹوپر کو ہوتا ہے جو روز پڑتا ہے ٹوپر و کمجور میں کوئی ڈیفرینس نہیں ہوتا یہ ہی ڈیفرینس ہوتا ہے بس کی آپ کو بیٹا ریگولر پڑھائی کرنی ہے ریگولر کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو دو گھنٹے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر آپ کو مان لیا آپ نے بائیولوجی کے سپٹر پڑھا سپوچ کوئی سا پڑھ لیا آپ نے مان لیا اے سیل سائل 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 دیوزن پڑھا میں نے مانا کی بچہ کم جو رہا ہے تو اس کو پہلے دن میں کچھ سمجھ نہیں ہے لیکن بیٹا اگر آپ دو گھنٹے اس کو کھول گئی کھالی بیٹھ جائیں گے کتاب کو تب بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا تو ڈائیگرام پیار بھی جائے گا جب آپ سیکنڈ دن اس کو دو گھنٹے پڑھو گئے تو آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگنے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں پیٹا ہم لوگ بیٹھیکٹی کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں آج فریس پڑھنے گے تو ہم بائیولوجی شونڈ دیں گے کیمیسٹری پڑھنے گے تو فریس شونڈ دیں گے یہ نہیں کرنا ہے آپ کو فیزکس، کیمیسٹری، بائیولوجی تینوں سبجیکٹ آپ کو پڑھنے پڑھنے ہیں اور آپ کبھی بھی یہ مسنجھنا کہ یہ چپٹر تو بہت سرل ہے یا یہ بائیولوجی تو بہت سرل ہے یا کیمیسٹری تو بہت سرل ہے اسے نہیں پڑھوں گا فریس کو پڑھوں گا فریس بہت سرل ہے میں بائیولوجی کو پڑھوں گا ایسے آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے آپ کو ریگولر پڑھنا ہے بیٹا آپ جتنی بار چپٹر کو پڑھو گے اس میں آپ کو نینے ڈوڑڈ جارور ملیں گے اور آپ اگر مالی یا کسی چپٹر کو آپ نے پہلی بار پڑھا آپ کو لگا مجھے تیار ہو گیا لیکن بیٹا جب آپ سیکنڈ بار پڑھو گے تو آپ کو ہنڈریٹ پرسینٹ اس میں کچھ نہ کچھ نیا مل جائے گا کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب پتہ لگا جب آپ تیسری بار پڑھو گے آپ کو لگ رہا ہے مجھے سو پرسینٹ آتا ہے لیکن آپ کو آتا نہیں ہے جب آپ تھرڈ بار پڑھ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے اے چیز تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کی بہت دکت کرتی ہیں تو آپ کو پہلی بات یہ کرنا ہے کہ آپ کو ریگلر پڑھنا ہے اور بیٹا ایک سیکوئنس میں سٹیڈی کرنا ہے فورت کیا کرنا ہے آپ کو کہ ڈائیگرام پر فوکس کرو اگر آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر آپ سپوز دائیجیشن اینڈ ایبیوشن پڑھ رہے ہو تو بیٹا سب سے پہلے اس کے بعد ایسو فیرس آتا ہے کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں پڑھنے سے زیادہ اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں تو ہمیں جیدہ سمجھ میں آتا ہے اور جیدہ تک یاد رہتا ہے جیسے آپ ڈائیجیشن اینڈ ایب جو سن شکٹر پڑھ رہے ہیں ہیمن پھجیلو جی کا فرس شکٹر اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس کا ڈائیگرام ایک بار رف کمپی پر آنکے دیکھو بیٹا اگر آپ نے بینہ دیکھے رف کمپی بھی ڈائیگرام بنا لیا تو اس کا ملکہ یہ ہے کہ وہ ڈائیگرام آپ پر دیماغ میں چھتیا کیونکہ ہم لوگ کوئی چیز پڑھنے سے زیادہ کر اس کو دیکھ لیں تو بہت ٹیم تک یاد رہتی ہے تو میں آپ سے زیادہ زیادہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بیٹا آپ لوگ ایک ہی کام کرو آپ لوگ بچہ ڈائیگرام بنا کے سٹڈی کیا کرو کسی بھی ٹوپک کا صحیح آپ لوگ ایک اپنے ہینڈ ڈائیگرام بناو اگر کتاب بھی نہیں ہے تو آپ اپنے طریقے سے بناو ان چیزوں کو دس بار لکھ کے دیکھو آپ کو کیسے یاد نہیں ہوگا یہ چیزیں آپ کو فولو کرنی ہے یعنی کہ آپ کو پہلے کیا کرنا ہے سکیونس میں سٹڈی کرنی ہے سیکنڈ بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے ریگلر پڑنا ہے اور تھرڈ بیٹا آپ کو کیا کرنا ہے ڈائیگرام پر فوکس کرنا ہے اتنا کر لیا آپ نے تو میں مانتا ہوں کہ آپ کو بیٹا ہنڈڈ پرسنٹ یاد رہے رہے گی چیزیں ایک مہ تریقہ اور ہوتا رہا ہوں آپ لوگ کیا کرنا ہے دیکھیں آپ لوگ مالیا کوئی کوچنگ میں جوائن ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ نے فرسٹ دیجن نے پڑھایا آپ کو کیا کرنا ہے فرسٹ دے کا فرسٹ دے ہی گھر جا کے گھنٹہ پڑھ لینا ہے دوسرے دن پڑھایا آپ جو آج پڑھایا کوچنگ میں بھئی ہم کو گھر جا کے پڑھنا ہے تیسے دن پڑھایا جو سر نے پڑھایا بھئی گھر جا کے پڑھنا ہے لیکن جب آپ سنڈے کو ملتا ہے آپ کو سنڈے ملا سٹرڈے ملا اس دن آپ کیا کرنا ہے پورے سات دن کا ایک بار ریوائش کر لیا کرو جب آپ سات دن کا ریوائش کر لیں گے پھر آپ کو بہت چیز تیار ہو جائے گا پھر کیا ہوگا اب پورا منت ہو گیا تو آپ کو یہ کرنا ہے ایک منت میں ایک رات ہاں بیٹھو سام کو نو بجے بیٹھو صبح کے نو بجے تک پوری رات ہاں کو پڑھائی کرنی ہے اور پورے منت کا پھر سے آپ نے تیار کر لیا یہ چیزیں آپ کو کرنا ہی پڑھیں گے بیٹا اس کی کوئی ٹیبلیٹ نہیں آتی کی کوئی ٹیچن آپ کو کھلائے گا اور آپ کو تیار بھی جائے گی آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا چیزوں کو اسمارٹ برک سے لکھنا پڑے گا تب ہی آپ کو یاد رہے گا نہ کوئی یاد کرنے کا کوئی فارمولا آتا ہے نہ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹیبلیٹ کھاتا ہے کہ وہ ٹیبلیٹ کھالو آپ کے مائنڈ میں بہت دیکھا سیگا ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا چاہیے یہ کرنا ہے تھائیڑ بیٹا بچے کیا کرتے ہیں بچے یہ کہتے ہیں سب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایگزامپلز بغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم کو یاد نہیں ہوتی ہیں جیسے سب کچھ میں اینیمیل کنگڈم کا آپ کو ہوتا دوں تو بچے کہتے ہیں سر ہم کولی فیرا کے ایگزامپلز یاد ہی نہیں رہے اس کا میں بیش طریقہ بتا رہا ہوں جو میں فولو کرتا تھا اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے بیٹا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو آپ نے چارڈ دیکھا ہوگا پانچ یا دس روپے مل جاتا ہے مارکیٹ سے لے آؤ بیٹا کیا کرو آپ جیسے آپ کو اینیمیل کنگڈمز کے ایگزامپلز یاد کرنے ہیں اب آپ کیا کرنا ہے آپ نے پوری فیرا لکھا ہیڈنگ سے اس چارڈ پر اس کے ایگزامپل لکھ لیے انہی سیلنٹ ایٹا لکھا اس کے ایکسامپل لٹھ لیئے تینہ و فورا لٹھا کھالی بیٹھے ہو اس اور بیٹا اس کو دیکھ رہے ہو آپ کی نیرے ہو جائے گی میں یقین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ نے اس چارٹ کو بیس بار سے اسے دیکھ لیا آپ کے ایکجامپل آپ کے برین میں فکر جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو انیمگنم ہو گیا اب آپ کو یاد کرنے ہی ہے مال لیا فنگس کے یعنی فنگی کی آپ کو ایکجامپلا کرنے یا آپ کو بائیلوجی کلاسی پیسن سیکنڈ چٹر ایکجامپلا کرنے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چارٹ اور لے کے آئے آپ نے اس کے ایکجامپل لے کے اس چارٹ پر اس کو لگا لیا اب آپ جب بھی دیکھ ہو گی تو اس کو دیکھ ہو گے آپ نے ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ بیٹا آپ کے مشکل سے دس چارٹ میں یا آٹھ ایک چارٹ میں شارٹ ہوتیں بھائٹ کر کے بیٹا آپ کے پوری بائیلوجی کے گیارہ کی اور بارہ کی الیونٹ اور ٹوالٹ کی پوری بائیلوجی کے بیٹا آپ کے جو ایکجامپلز ہوں گے دیوال پہ لگ جائیں گے اور جب آپ پیپر دینے جاؤں گے تو آپ کو یہ تک یاد آلائے گا کہ وہ آپ بوالہ چارک یہاں لگا ہوگا ہے اور وہ اگزامپل میں نے یہاں پہ لکھا ہوگا ہے سب سے بیش طریقہ بتا رہا ہوں کوئی ٹرک کام نہیں آئے گی آپ کو رڈنا نہیں ہے خالی دیکھنا ہے بس ان کو اور آپ کو دیکھ دیکھتے ہی تیار کر دائے گا اور بیٹا یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے اگزامپل کو یاد کرنے کا میں مانتا ہوں کہ بیٹا اب کہ یہاں کوئی پیسان جو رہا ہے ہی میٹ میں وہ سباوظ हdoo دیکھ وہ کہا چھا ہوں آپ نے گری کہاں گری کہاں پہ變ی ہیں قیلorial فائسی بتاؤں گین روہ میٹ سے پہلے گا ہے ٹرک دی ہے گری کیا کے بھی سب پہلے تو گری پیسان ان کو گری کلائے ہیں اور گر آپ کوніک علم slang لیکن میٹھا گرین الگی کا ایک ایجامپل پتہ نہیں ہے کون کون اس کے نگانی ہوتے ہیں اbrahim آپ کو اوی جانیے و appreciate películ's نہیںانا تو پھر آپ کو پہلے ایکجامپل لینے پتا ہے تو آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہے یہ گرین الگی ہے یہ براؤن الگی ہے ریڈ الگی ہے تو آپ کو اس کا کیسے آنسر دلو کو بتاؤ تو ایسے بچوں کی کوششن بہت ساری غلط لاتے ہیں آپ کو ایکجامپلز اگر بہت اچھے سے دونوں بکو بکاتے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ تیس چار ایس کوششن تو ایسی لگا گئے ہیں اور یہ کام آپ کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فلو چارٹ بنائیے کلیر گو ہے بیٹا تو بیٹا میں بیش طریقہ بتا رہا ہوں جو میں فولو کرتا تھا کہ بچے کیا کرتے ہیں ٹائم ٹیبل بنا تو لیتے ہیں انہیں آج بنایا آج فولو کر لیا کل فولو کر لیا پھر بعد میں کیا ہوتا ہے ہلکے 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 وہ ٹائم ٹیبل سے بچھڑ جاتے ہیں پھر وہ chemistry کا ٹائم ٹیبل ہے پڑھا رہا ہے physics physics کا ہے تو biology پڑھ رہا ہے biology کا ہے تو کچھ نہیں پڑھتے ہیں یا تینوں کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے آٹھ سے بارہ مجھے سٹڈی کرنی ہے وہ آٹھ سے بارہ مووی دیکھ رہے ہیں یہ جیس پتہ کیا ہوتی ہے ہمارے بین کو باندھ دیتی ہے آپ کو ٹائم ٹیبل نہیں ملانا ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں سپوز بیٹا آپ کوچنگ میں آپ کوچنگ آئے آٹھ بجے آپ کی دو یا تین بجے تک کوچنگ تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تین سے آپ تین بجے گھر چلے گئے میں آپ سے یہ گھا ہوں گا کہ ا میں آپ سے کہتے نہیں کہہ رہا کی آپ کو پوری ڈالچ پڑھائی کرنی ہے آپ کو پندرہ ڈالچ پڑھنہ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا آپ 6 ڈالچ پڑھائی کر Mon Bu Me میں جانتے ہیں ڈالچ پرہ یہ ہے کی بیٹا آپ 6 ڈالچ پڑھائی کرنی کے لیے گھر ذوئی چلہ چلہ میں پڑھیں آپ کے پاس 6 ڈالچ پڑھوں سب پہر لکھ آپ نے 6 ڈالچ پڑھ سکتے Israel اگر آپ کو نیٹی داری کرنی ہے تو آپ کو 6 گھنٹے نکالنے ہی پڑھیں گے اب کیا کرنا ہے آپ کو آپ کیا کرو بیٹا دو دو گھنٹے میں ڈیوائیڈ کر لو دو گھنٹے میں سے سلکس پڑھنی ہے دو گھنٹے کیمسٹی پڑھنی ہے دو گھنٹے بائیلوجی میرا ٹین ڈیولو کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں چھوڑنا بھی نہیں ہے کوش اپریکٹ کیونکہ ریگلر پڑھائی کرنی ہے تو بیٹا کیا ہوتا ہے اب آپ کو مہینڈ نہ پتا کیا رہے گا آپ جیسی جاؤ گے یار کہ لاؤ دو گھنٹے پہلے بائیلوجی پڑھ لے جائیں پھر اس کا ٹرن ختم ہو جائے گا آپ کو یہ نہیں کی تین سے پانچ پڑھنی ہے نہیں آپ سو جاؤ کوچنگ سے جا کے آپ کھانا آیا کے سو جاؤ آپ سو گئے اب بیٹا کیا ہوا کیا ہوا کی آپ اٹھیں آپ اٹھیں ساڑھے چار بجے اب آپ کو دو گھنٹے موبائل میں دیکھتے آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کا بائیلوجی ختم ہو گیا دو گھنٹے کا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ابھی میرے پاس دو گھنٹے ہیں آپ نے کیمسٹی بھی لپتا دی آپ کے مائینڈ پہ کوئی بھوز نہیں رہے گا اگر آپ کو کھانا کھانے سے پہلے ٹائم نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے بعد میں دو گھنٹے کیمسٹی پڑھ لے تھا آپ نے کیمسٹی پڑھ لی اب آپ کی فیزکس بچی آپ کو نید بھی لگ رہی ہے آپ کو سو جاؤ کوئی دکھت نہیں ہے لیکن پیٹا تینوں سوٹ پڑھنے پڑھنا ہے تو بھی بھات دھیان رہنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے صبح چار وزہار جانا ہے اور آپ کو سوبر دو گھنٹے کوچنگ آنے سے پہلے پڑھ لے گئے آپ کے دماغ پہ کتے بوجھنے رہے گا نہ آپ کا کوئی tent table ہے بس اتنا tent table ہے کہ مجھے دو دو گھنٹے ترین سلیکٹ پڑھنے ہیں بس یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کو تین سے پانچ بائیلو جی آپ نے لکھ لیا tent table بیٹی گئے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ تین سے پانچ بائیلو جی پڑھنے کا آپ کو tent table ہے پاپا آئے بیٹا ایسا کرو مارکر چلے جاؤ تین سے پانچ کیا مارکر جانے کا ٹائم ہوتا ہے دن میں اور بیٹا یہ سبجی لیا ہو اب آپ کے مل میں ایک طرح نتا کیا آئے گا کہ آج تو پاپا ہی گلتی ہے میں اس لئے نہیں پڑھوں گا بائیلو جی کیونکہ میں مارکر گیا تھا آپ نے دوسری کو پر توت دیا اور آپ کی بائیلو جی اس نے چھوڑ گئی یہ سام کو آپ کا مان لیا فیجس کا ٹن ہے آپ نے لکھ لیا اس پر ساس سے نو فیجس ممی نے کھانا سات بجے بنا لیا اب وہ کہا نہیں بیٹا کھانا کھالو آپ نے دین ان ٹائم کھانا کھایا باتیں ساتھیں گھریں گھر والوں سے اب کیا ہوگا کہ آپ کو لگے گا ارے یار فیلکس بھی چھوڑ گئی اب تو کھال یہ کیمسٹی کا ٹن بچا آپ کو مجھا تو آئے گا لیکن آپ کا لوس ہو رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دو گھنٹے مجھے پورے دنے فیلکس پڑھنی دو گھنٹے کیمسٹی دو گھنٹے بائیلو جی چاہے کسی بھی ٹائم پڑھنا ہے مجھے لیکن یہ پڑھنا ہے پڑھنا ہے اس کے بعد ہی میں سونگا ایسا آپ کو ٹائم ٹیبل رکھنا ہے آپ لکھ کے رکھو گے بیٹھا یا تو آپ اتنے زیادہ ٹائم کو فالو کرتے ہو کہ آپ ٹائم ٹیبل چلا ہو تو بہت اچھا ہے لیکن 95% بچے ٹائم ٹیبل کو فالو نہیں کر پاتے ہیں لیکن ایک بات مجھے مجھے دو دو گھنٹے فیجس کیمسٹی بائیلوجی پڑھنی ہی پڑھنی ہے اگر آپ نے اتنا کیا ہے تو آپ کو ٹائم ٹیبل سے کوئی ہنجھٹ نہیں لے گا اس کے بعد ایک کوششن بچے اور کرتے ہیں کہ سر میں ایک چیپٹر کے دو ہزار گوشن لگا دوں یا تین ہزار لگا دوں تو کہ آپ کوششن فس جائے گا نیٹ میں ہو رہی باتا میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں گے آپ کبھی بھی یہ سونچ مال رکھوں میں آپ سے بتائے کہ نہ ہوں گا کہ آپ دو ہزار گوشن لگاؤ ہر چیپٹر کے لیکن بیٹا ایک کوششن کو دس بار لگاؤ آپ نے مان لیا کہ کئی دو سو گوشن آپ نے سلیکٹ ہی ہے اور میرا پورا چیپٹر اس میں ایس فسر آئے تو اس کا ملک کیا ہوتا ہے کہ ان دو سو گوشن کو آپ دس بار لگا لوں میں مانتا ہوں کہ آپ کا پورا چیپٹر تیار ہو جائے گا compare to آپ دو ہزار گوشن لگاؤ آپ کو پانسو گوشن چیپٹر لگانے تو پانسو گوشن کو پانچ بار لگا لوں وہی گوشن کو ایسا نہیں کہ میں پانچ جار کوشن لگاؤں گا تو کچھ آلک ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہے بیٹا آپ جو لگا رہے تھے وہ بھی بھول جاؤں جو نہیں لگا رہا ہے وہ بھی سب بڑ بڑ ہو جائے گا آپ کم کوشن لگاؤں لیکن زیادہ طریقے سے لگاؤں اس کے پانسو گوشن بچے کا ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے کہ سر ہمیں نیم بہت آتی ہے یہ ہر بچے کی پروڑم رہتی کہ سر کتاب بھولتے ہیں تو ہمیں نیم نیم آتی ہے اگر موووی دیکھ رہا ہے تو نیم نیم آتی ہے بیٹا یہ ایک سائنسٹو پہ ایک افیکٹ ہوتا ہے جیسے میں آپ کو سندھا رہا ہوں آپ جب موووی دیکھتے ہو تو آپ اپنے سوک سے دیکھتے ہو آپ کو اس میں بہت انٹریسٹ آتا ہے بھائی یہ ہیرو نہ گئی آپ کو بہت اچھا رگ رہا ہے آپ کو نیم کیسے آئے گی جب آپ پڑھائی کرتے ہو تو بیٹا اگر میں بانتا ہوں جتنی محرس سے جتنی پیسن سے آپ موووی دیکھ رہے ہو اتنے پیسن سے اگر آپ نے کتاب پھولی ہوتی اور پڑھائی کری ہوتی تو ہنڈر پرشنٹ آپ کو پڑھائی کرتے ہوئے بھی نیم نہیں آئے گی ہماری سب سے بڑی غلطی ہی رہتی ہے کہ ہم جب موووی دیکھ رہا ہے تو بہت فوکس سے دیکھ رہا ہے ایک بھی سین ناشت میں بھی جائے اس کا گانا بھی ہون نے کارنا گانا بھی دیکھنا ہے ہم کو لیکن ہم پڑھائی کرتے ہیں تو ہم مجھے فیزکس پڑھنے ہی ہیں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو مجھے فیزکس پڑھنے ہی ہیں اپنے اندر سے ہوا جانے چاہیے مجھے بائیلوجی پڑھنے ہی ہیں بائیلوجی تو بیسے ہی انترسٹنگ سے بیٹھ ہوتا ہے آپ کو بائیلوجی پڑھنے ہی ہیں تو اندر سے ہوا جانے چاہیے کہ مجھے بائیلوجی پڑھنے ہی ہیں مجھے کوئی نیا سیکھنے کے لیے ملے گا انٹریسٹ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے نیدانے کا سیکنڈ کیا کرتا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے اگر بیٹھ کے اگر صرف تین گھنٹے پڑھنا ہے تو سوز آتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سپوز آپ دو گھنٹے بائیلوجی پڑھ رہے ہو بیٹھا اس ٹیم کو آپ تیس چالیس چالیس منٹ کے آپ سیسن میں ڈیوائٹ کر دو آپ نے ایک ٹاپک پڑھا آپ ساتھ میں پانی لے کے بیٹھو آپ کو بیٹھا ایک ٹاپک پڑھنے کے بعد آپ پانی پینا ہے پانی پینے کے بعد آپ کو اینیشن ہوگا تو کیا ہوگا اس سے آپ کی تھوڑا سا چلتا ہے سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چالیس تیس منٹ پڑھ لیے ہیں تو آپ کو اگر فون اچھا رہتا ہے تو آپ یہ گانا سن لو آپ کو اچھا رہتا ہو آپ وہ دیکھ سکتے ہو فون رو دیکھ سکتے ہو کسی سے بات کر سکتے ہو لیکن دس منٹ کھانی ایسا نہیں لگ گئے تو آپ کے تین میں فون کرتا ہے تو یہ آپ کو نہیں کرنا ہے اور بچے سب سے زیادہ جو ہمارے ایڈیسٹر کرتا ہے آپ کیا کرتے ہو آپ پڑھائی کر رہے ہو باتوں میں لگ گئے تو آپ کو ایسا جاؤ گے آپ کو پڑھائی ایک طرف باتوں میں لگ گیا تو پتہ نہیں تب دو بچ گیا کیونکہ آپ اسے انٹریسٹ لے کے پڑھ رہے ہیں آپ کو نید آئی نہیں لگ لیکن جب آپ پڑھائی کرتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے بیٹا آپ کو پہلی بات پڑھائی کتابوں سے پیار کرنا ہے کسی اور سے نہیں آپ کو کتابوں سے پیار کرنا ہے اور کتابوں سے جب آپ پیار کرنے لگیں تو آپ کو ایٹومیٹک لگے گا کہ میں کتابوں سے دور ہوں تو مجھ اچھا ہوں لیکن بچے پتہ کیا کرنا ہے یہ سب بہت غلط ہے آپ کو کتابوں کو فوکس کرنا ہے کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا جلور ہوا ہوگا کہ آپ پڑھائی کرنے بیٹھے اور بچہ کیا ہوگا پڑھائی کرنے بیٹھے تو آپ نے کیا ہوا آپ دس بچے بیٹھے بیٹھا آپ کوئی ٹاپک کو بہت انٹریسٹنگ طریقے سے لے گئے آپ نے ٹائم دیکھا پتہ نہیں لگا کب دو بج گئے آپ ہوگے دو بج گئے کیونکہ آپ نے اس کو بہت انٹریسٹ سے پڑھے پڑھا بیٹھے پڑھائی کرنے بیٹھے بیٹھے پڑھائی کرنے بیٹھے تو بیٹھا یہ آپ کو دھیان لگنا ہے اور ایسا نہیں کہ آپ کو سونا نہیں ہے میں آپ سے کیا کہا رہا ہوں آپ کو سات گھنٹے لگوں سونا سونا بھی ہے بہت اچھے سونا ہے لیکن بیٹھا بکایا ٹائم میں آپ کو بڑھا ہی کرنا ہے اور سیکنڈ کیا ہے آپ کو فون سے دلو رہنا ہے آپ بیٹھا پانس سال تیاری کرنے سے اچھا آپ ایک سال مہت کر جاؤ ہنڈیڈ پرسینٹ آپ پر سلیکشن ہو جائے گا اور ہنڈیڈ پرسینٹ جو بیلو جی میں آپ تین سو ساتھ میں تین سو ساتھ نمبر لانے چاہا رہے ہو جو بھی باتیں میں نے بتائی ہیں اگر آپ نے ساری فولو کرنے کہ ہمیں ریگلر اپلائی کرنے ہی دو گھنٹے بہت زیادہ نہیں بیلو جی آپ کو دو گھنٹے کھالی پڑھنے ہیں کوشتن کیسے لگانے ہیں وہ ہی میں نے آپ کو بتا دیا نید کب نہیں آئے گی اگر آپ کو نید آ رہی تو آپ پانی لے کے بیٹھو بیٹا ہر چاریس میٹ پر سونگ سن لو آپ کو نید نہیں آئے گی یہ سب چیزیں فولو کرنا ہے اور بیٹا اگر آپ فولو کر لیے ماتر ایک سال ابھی آپ کے پاس تین سو دس دن پندرہ دن ہے گئی بیٹا کوئی آپ کے دو منت ہوئی گئے تو بیٹا آپ کو پاس دس منت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سو دن آپ کے پاس اگر آپ آج سے ہی اسٹارٹ کر دوگے ابھی سے اسٹارٹ کر دوگے تو کہیں نہ کہیں بیٹا آپ کے اندر دو مہنے کے اندر آپ کو خود لگے گا کہ مجھے تو سب کچھ آتا تھا میں تو خالی چکر میں تھا کہ میں ڈر رہا تھا مجھے یہ نہیں آتا ہے وہ نہیں آتا ہے بس آپ دو گھنٹے اور سیکنڈ میں آپ کو اتا رہا ہوں بیٹا کہ کسی بھی چیز کو فولو کرنے میں آپ کو اکیس بائیس دن تیس دن تک جاتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلی دن سوچنے ریزلٹ پورا مل جائے آج تو پوری رات پڑھ لیں گے کل کو ہم سو جائیں گے یہ نہیں کرنا ہے آپ کو آپ تیس دن بیٹ کرو پہلے آپ کو خالی پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ مجھے تو سوات آئے آپ کو ایسا لگا کہ میں یہ سوچوں گا وہاں جا کے یہ کوششن آیا تو باہر سے کیسے آیا یہ یہ کوششن میرا پڑھا ہوا کہ نہیں ہے بیٹا اتنا آپ کو کرنا ہی پڑھے گا اور آپ اگر اتنا کر رہا تو ہنڈیڈ پرشنٹ بیٹا ہنڈیڈ پرشنٹ آپ کو ہنڈیڈ پرشنٹ آپ کو ہنڈیڈ پرشنٹ آئے گا اور آپ کا بہت اچھا پولیج ملے گا تو آپ اگر میری بات سے سہمت ہے تو بیٹا پھر ہی جتنی باتیں فالو کرنا اور بیٹا آپ لوگ میں چاہوں گا کہ میں بائیلوجی بڑھاتا ہوں کہ آپ کے بائیلوجی میں تین سو ساٹھ میں تین سو ساٹھ مارس پورے آئے تو بیٹا اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیج ویڈیو کو لائک کردینا چینل کو سبسکرائب کردینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کردینا تھینکی